ایشیا کب دوہزار تیس کے فائنل سے پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے دراصل اکشر پٹیل جنہوں نے بانگلدیش کے خلاب آخری تک لڑائی لڑی پر بھارت کو میچ نہیں جتا پائے اور بھارت جو ہے وہ چہرن سے میچ ہار گیا وہ فائنل میس کر سکتے جیا ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کرک بس کی ریپورٹ کے مطابق ایسا مانا جا رہا ہے کہ اکشر پٹیل وہ ایشیا کب دوہزار تیس کا فائنل نہیں کھیل پائیں گے اور ایسے میں ٹیم انڈیا جو ہے واشنگٹن سندر کو ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیم سے جوڑ رہی ہے لنک آ رہی ہے ریپورٹ آ رہی ہے کہ بھائی واشنگٹن سندر جو ہے وہ کرک بس کے انسار واشنگٹن سندر آج ٹیم انڈیا کو جوائن کریں گے ایشیا کب کے فائنل سے پہلے اور ہو سکتا ہے کہ شاید واشنگٹن سندر آپ کا فائنل جو ہے وہ کھیل بھی جائیں کیونکہ جو پچھ ہے وہ سپن کے مطابق ہے اس لیے ایسا مانا جا سکتا ہے کہ واشنگٹن سندر اکشر پٹیل کو پلینگ الیون میں ریپلیس بھی کر سکتے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو شاید شاردل تھاکور ان کی جگہ کھیلیں گے پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے ایک بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ اکشار پٹیل جیسے جس کی ضرورت ہے ٹیم انڈیا کو آٹھوے نمبر پر سپیشلی سپن پچ پر جہاں پر وہ گیندبازی بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں وہ ایشیا کب دوہزار تیس کے فائنل سے باہر ہو سکتے ہیں کرک بس کی ریپورٹ ہے اور اب ایسے میں چنتہ بڑھ گئے کہ بھائی کیا وہ ورلڈ کپ تک فٹ ہو پائیں گے کی نہیں کیونکہ جو بانگلدیش کے ساتھ میچ کھلے گیا سپر فور کا وہاں پر ان کو فیلنگ کے ٹائم بھی چوٹ لگی اور جب بیٹنگ کر رہے تھے وہاں پر بھی ان کو چوٹ لگی تھی تھو کے کارن بھی اور جب وہ سٹمپنگ سے بچ رہے تھے وہاں پر بھی ان کو کہیں نہ کہیں مانسپیشوں میں کچاب تھا اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ان کو نگل آ گیا ہے اب یہ انجری کتنی سیریل سے یہ تو خیر فائنل کے بعد پتا چلے گا جب ان کی میڈیکل رپورٹ آئے گی بھر فیلال اپ ڈیٹ یہ ہے کہ واشنگٹن سندر جو ہے وہ ٹیم انڈیا کو جوائن کر سکتے ہیں فائنل سے پہلے اور آج واشنگٹن سندر جوائن کر سکتے ہیں ویسے تو وہ ایشن گیمز کے کیمپ میں ہے بٹ وہ پہلے فائنل میں جائیں گے سکوارڈ میں اس کے بعد پھر واپس سے ایشن گیمز کے جو کیمپ ہے اس کو ری جوائن کریں گے اب آپ کس بارے میں کیا رہا ہے آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا